آپ حج کے پیسے خرج کرو، محنت کرو، کوشش کرو، خرچہ کرو، قربانی دو اور کرنے کے بعد بھی مقصد حاصل نہ ہو کیا کیا وہ وجہیں ہیں؟ ہم آج انشاءاللہ وہ دیکھیں گے سب سے پہلی وجہ جس وجہ سے سارا کے سارا حج کا ثواب چلے جائے گا اور جا سکتا ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شخص اگر کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی نہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی اور سورہ زمر کی آیت ہے سورہ نمبر 49 آیت نمبر 65 لئین اشرکتا اے نبی اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو لَيَحْبَتَنَّا مَلُكُ آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی اللہ اکبر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں اس بات کو مانیں کہ آسمان اور زمین کا چلانے والا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ نہیں ہے کوئی حرقت نہ قوت سواء اللہ کی طرف سے اللہ کے جیسا کوئی نہیں اور ہمیں ساری ہماری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کر دینا چاہیے دوسری وجہ جس وجہ سے ہمارا حج کا ثواب پورا برباد اور ضائع ہو سکتا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ حج کے اندر اگر ہم ایسے ایسے کام کریں جو نہ قرآن میں ہے نہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اگر ایسے کام ہم حج میں جو عبادت ہے اگر ہم کر کے آئیں تو وہ حج کیسے قبول ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دی سورہ حجرات کے آیت ہے سورہ نمبر انچاس آیت نمبر ایک یا ایوالذین آمنوا اے ایمان والوں لا تقدموا بینید اللہ ورسولی وَتَقُلَّا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت کر دو وَتَقُلَّا اللہ سے ڈرو اب جہاں پہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے تو وہاں پر ہمارے بھی قدم رک جانے چاہیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو بہت ہی جذبے میں آیاتے ہیں اور جذبہ اچھی چیز ہے جذبہ بہت ہی اچھی چیز ہے لیکن جذبے کے ساتھ اگر رہنمائی نہ ملے اور صحیح راستہ نہ ملے تو ایک انسان کئی سارے ایسے کام کر بیٹھے گا جو بلکل ہی غیر ثابت شدہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں اور جذبہ ہی جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر تو ایسا بھی ہو چکا ہے کہ لوگ بجلی کے خمبے چومتے میں ملے ہیں کہ بجلی کا خمبہ جا کے چوم رہے ہیں بلکل جذبے میں آگئے یا کہیں پہ بھی جا کر وہاں کی مٹی کو اٹھا کر جیب میں دال لیتے ہیں بہت جذبہ آگیا دیکھیں جذبہ ایک اچھی چیز ہے لیکن ساتھ میں ڈریکشن بھی تو ملنا چاہیے مان لیجئے کہ ایک انسان کو جانا ہے کہیں پر اور گاڑی فل سپیڈ میں دوڑا ہے لیکن دوسرے ڈریکشن میں ہی دوڑا ہے تو وہ دوڑانے سے تھوڑی منزل کے قریب پہنچ جائیں گے تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ابھارتا ہوں کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں جب اتنی بڑی اللہ کے لئے قربانی دے رہے ہیں تو تھوڑا کچھ گھنٹے کی اور قربانی دے دیجئے اور حج کے طریقے کو سیکھ بھی لیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خُضُ اَنِّ مَنَاسِقَكُمْ مجھ سے اپنے حج کے مناسق لے لو حج کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ مجھ سے لے لو تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات کے اندر ہمیں اجازت دی گئی ہے اسلام میں اسلام میں ہمیں دنیای معاملات میں پوری اجازت ہے مثال کے طور پر اب آپ کونسے قسم کا لیپ ٹاپ استعمال کرنا چاہتے ہو یا کونسے قسم کا گلاس استعمال کرنا چاہتے ہو یا ٹیبل کا کلر وائٹ رکھنا چاہتے ہو یا یلو رکھنا چاہتے ہو اس میں تو اختیار ہے ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سرے بقرہ کی آیت ہے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین پر ہے جو کچھ زمین پر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہارے لئے تو بنایا ہے اب زمین پر لیپ ٹاپ بھی ہے یا پانی کا گلاس بھی ہے ٹیبل بھی ہے اللہ نے کہا میں تمہارے لئے تو بنایا ہے لیکن زمین میں شراب بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شراب حرام ہے لیکن عبادت کے اندر ایسا قائدہ نہیں عبادت کے اندر قائدہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں جل تین حدیث نمبر اٹھ سو ایک سٹھ جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز ریجٹ ہو جائے گی تو دین میں عبادت میں اگر ہم کچھ بھی اپنی طرف سے نکال کے لے کر آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر بتا دیا وہ چیز رد ہو جائے گی اب جیسے مثال کے طور پر آپ اگر پیپر لو بہت اچھی قسم کا پیپر لے لو ایک اچھی قسم کی ڈیزائن بنا کر نئی نوٹ چھاب دو تو آپ کی بنائیوی نوٹ چاہے کتنا بھی اچھا پیپر کیوں نہ لے لیں کتنی بھی اچھی ڈیزائن کیوں نہ ہو وہ قبول تھوڑیوں نہیں آلیں مارکٹ میں مارکٹ میں تو صرف گورنمنٹ کی دیوی نوٹ قبول ہوگی تو آمائی کے اندر عبادت کے اندر صرف وہی عمل قبول ہونے والا ہے جو قرآن کے مطابق ہو یا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو ہم پیچھے والے ہم اتباع کرتے ہیں ہم پیروی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کہا کہ مجھ سے لے لو حج کے مناسک تو میرے بھائی و میرے بہنیں اس میں اپنے اس چیز کو ویسٹ نہ ہونے تو تھوڑا سا وقت لگا دو سیکھ لو انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے ہم لوگ سیکھیں گے اور بہت سمپل ہے بہت ہی سمپل ہے لوگ صرف دڑا کے رکھتے ہیں بہت ہی مشکل ہے یہ دڑانے والی باتیں ہیں ایسا کچھ ہے نہیں جیسے کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آسان طریقے سے ہم حج کا سفر مکمل کر کے وہ حج کے عجر کو کما کر انشاءاللہ آسکتے ہیں جس سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ملے تیسری وجہ جس وجہ سے عجر ضائع ہو جائے گا اور وہ ہے ریاکاری اور دکھاوا بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ حجی صاحب بن گئے ہیں اور حج کر کے آ گئے ہیں تو لوگ بتایا کہ حج کر کے آئے ہیں یہ حجی صاحب ہے تو ٹائٹل چاہیے انہیں انہیں تھوڑا سا نام چاہیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں لیکن تھوڑا سا دکھا بھی دیتا ہوں نائنٹی پرسنٹ اللہ کے لئے دس تکہ دکھانے کے لئے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی نیت ایسی ہو کہ موسلی تو اللہ کے لئے تھوڑا بات دکھانے کے لئے بھی ہے کئی لوگوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے حج کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک دکھاوا ہوتا ہے آنے کے بعد ایک دکھاوا ہوتا ہے ایک بات واضح کر دوں یہ دکھاوے کی بات دل کے اندر ہوتی ہے لوگوں پہ ججمنٹ نہ لگاتے پھریں کہ یہ تو دکھاوے کے لئے کر رہا ہے وہ اس کے دل کے اندر کی بات ہمیں نہیں کہنا ہے کچھ آدمی خود اپنے دل کا جائزہ لے گا آپ سب جب یہ بات سن رہے ہیں تو خود اپنا محاسبہ کریں خود اپنا جائزہ لیں دوسروں کے پر لیبل لگانے کے لئے ہم لوگ یہ بات نہیں کر رہے ہیں لیکن خطرہ کیا ہے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی نیت ہو موسلی اللہ کے لئے تھوڑا سا دکھانے کے لئے تو چلے گا یا نہیں چلے گا میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں جو امام بزار نے جمع کیا ہے اور یہ حدیث کی تحقیق صحیح ترغیب میں ہے حدیث صحیح صنعت سے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جو شریک کیے جاتے ہیں ان میں میں سب سے اچھا ہوں اگر میرے ساتھ کسی کو شریک کروں گے تو شریک کے لئے رکھو مطلب میرے ساتھ میں اگر کسی کو شریک کرتے ہو تم تو وہ شریک کے لئے ہیں مطلب کیا مطلب مثال دے رہا ہوں میں بان لیجئے دو پارٹنرز ہے دو پارٹنرز میں ایک پارٹنر کہتا ہے کام کرو میرا حصہ بھی تم ہی رکھو تو ہم لوگ کہیں گے کتنا اچھا ہے اپنا شہر دے دیا اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے ساتھ اگر کسی کو تم شریک کروں گے تو شریک کے لئے رکھو اور پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں اپنے آمال میں اخلاص رکھو سنسیریٹی رکھو خالص رکھو صرف پیور رکھو اللہ کے لئے یہ مت کہو یہ اللہ کے لئے کر رہا ہوں اور رشتداری کے لئے کر رہا ہوں کیونکہ اگر ایسا معاملہ ہے کیونکہ پھر تو وہ صرف رشتداری کے لئے ہوا اللہ کے لئے کچھ نہیں ہے یہ مت کہو یہ اللہ کے لئے اور تمہیں دکھانے کے لئے تمہیں خوش کرنے کے لئے کیونکہ پھر تو صرف وہ دکھانے کے لئے ہوا رشتداری کے لئے ہوا یا اس کو دکھانے کے لئے ہوا اللہ کے لئے کچھ نہیں ہوا تو اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو وہ چیز اس شریک کے لئے ہی ہے تو اس وجہ سے اپنے حج کے ثواب کو زائے نہ کریں اپنی نیت کو فوراں ٹھیک کر لیں اور نیت کا معاملہ ایسا ہے فوراں بگڑ بھی سکتی ہے فوراں بن بھی سکتی ہے فوراں صدھر بھی سکتی ہے کوئی پہاڑ کے اوپر نہیں چڑنا پڑے گا نیت کو صدھرنے کے لئے آسان معاملہ ہے اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں یہ کام صرف اللہ کے لئے کر رہا ہوں مجھے کسی اور سے کچھ نہیں چیئے مجھے اللہ سے دے اور جب اللہ کے لئے کرتے ہیں تو اس چیز کے اندر ایک ایسی ساکت اور سٹرنٹ پیدا ہوتی ہے کہ ایک انسان اس کا حق ادا کر رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی کیوں میں حنت کروں پھر بھی کیوں میں اچھی عبادت کروں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے پاس ریکارڈ میں ہے میں کوئی بڑا ہی مارنے کے لئے نہیں کر رہا ہوں میں کسی کو آکر دکھانے کے لئے نہیں کر رہا ہوں کہ میں تو تحجر میں بھی اٹھ رہا تھا وہاں پر میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں اللہ کے لئے ریکارڈ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا تو بہترین بدلہ دے گا انسان کیا دیں گے خود محتاج ہے خود وہ اللہ کے بندے ہیں وہ تو کچھ نہیں دے سکتے ان سے امید لگائیں گے تو مایوسی ہوگی انسان تو ہے ہی ناشکریں انسانوں سے کیا لگائے آس لگانی تو اللہ سے لگائی یہ تیسری وجہ ہے کیوں وہ حج کی قربانی برباد ہو سکتی ہے چوتھی وجہ جس کی وجہ سے کسی کے حج کے سفر میں محنت اور کوشش کرنے کے باوجود عجر نہ ملے اور وہ چیز ہے وہاں جا کر بے حیائی یا بری باتیں یا جھگڑوں میں یا گناہ کے کاموں میں آدمی پڑ جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ دو آیت نمبر 197 الحج اشکرم معلومار حج کے جو مہینے ہیں وہ تو لوگوں کو معلوم ہیں فمن فرد فیہن الحج جو حج کا فریضہ اس میں ادا کرتا ہے فلا رفتہ تو اس میں کوئی بے حیائی نہ ہو ولا فسوقہ اس میں گناہ کے کام فس کے کام نہ ہو ولا جدالہ حجد بازی نہ ہو فی الحج اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم جو بھی خیر کے کام کروں گے اللہ تو وہ جانتا ہے تو زادے راہ لے لو اور بہترین زادے راہ تقوی ہے تو اختیار کرو تقوی پرہیزگاری اے سمجھ والے لوگوں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ٹوٹل چھ باتیں کہیں میں خود آپ کو ایک ہومورگ دے رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے اسے کھولیے ایک بار بہت اچھی طرح سے پڑھئے اور دیکھئے کہ کونسی وہ چھ باتیں ہیں اور چھ باتیں آپ کو کلک ہوئی یا نہیں ہوئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ فلا رفتہ ولا فسوقہ ولا جدالہ حج کے اندر بہیائی نہیں ہونی چاہیے ولا فسوقہ گناہ کے کام نہیں ہونا چاہیے ولا جدالہ حجت بازی نہیں ہونی چاہیے تو یہ حجت بازی سے بچنا اپنے آپ کو اس چیز کے تعلق سے منٹلی ریڈی کرنا کہ میں وہاں جا رہا ہوں اللہ کے لیے اور اپنے آپ کو میں اور اچھا بناوں گا اچھے ہو اور اچھا بناو نیک ہو اور نیک بناو نہیں ہو نیک تو نیک بنو اور نیک بننے کی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ تو واپس آکے بھی نیک رہیں گے انشاءاللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان عادت بنائے اور ایک پابند بنے اپنی زبان تو تھرہ کنٹرول رکھئے زبان آپ کے حج کے پورے ثواب کو برباد کر سکتی تو جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سمتہ نہ جا جو خاموش رہا وہ بچ گیا تو وہ چیز کی عادت دالیں وہ چیز کو عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تاکہ حج کا عجر و ثواب پوری طرح سے حاصل ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں